پاکستان میں کوکنگ آئل بنانے والی سب سے بڑی کمپنی اب کوکنگ آئل امپورٹ کرنے کی وجہے ملک میں اس کی پیداوار بڑھانے کی طرف آنے لگی ہے جی ہاں ڈالڈا کمپنی اب پاکستان کے اندر کوکنگ آئل خرطنی تیل اگائے گی کسانوں کو اس کی ٹریننگ دیں گی جس سے پاکستان کو انقریب پانچ ارب ڈالر سالانہ کی بچت ممکن ہے بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ آپ کو بتائیں گے کس طرح ہونے جا رہا ہے آج کی دوسری خبر گوادر انٹرنیشن ائرپورٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کی اہم بیمانڈ بجلی پوری کر دی گئی ہے اس کے لیے معایدہ ہوا ہے اور اسے چوبیس سو گھنٹے تین مختلف لائنز کے ذریعے ضرورت کی مکمل بجلی دی جائے گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے مہینے آپریشنل بھی ہو جائے گا اس سا ہم ڈیویرپمنٹ کو پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر پاکستان کی امپورٹس میں پیٹرولیم پروڈکس کے بعد دوسری بڑی امپورٹ خردنی تیل ہے گھی اور آئل فیلہ ہم چار ارب ڈالر کا گھی اور آئل امپورٹ کرتے ہیں اور اگلے تین سالوں میں چار ارب ڈالر بڑھ کر پانچ ارب ڈالر ہو جانے کی توقع ہے تو اس کام پر روکا نہ گیا تو یہ چھے ارب ڈالر سات ارب ڈالر بھی ہو جائے گا اس سسٹم ایک اہم ڈیویرپمنٹ ہوئی ہے ڈالڈا جو پاکستان میں ایک پوکنگ آئل اور گھی بیٹنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے تعاونز ایک پروڑک شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے تحت پنجاب کے اندر سرکاری زمین جو ہے محکمہ زراد وہ ڈالڈا کو دے گا اور ڈالڈا کمپنی اس پر انویسٹ کرے گی اور یہاں پر جو بہترین مخلف تیلدار بیجوں کی خسامیں کاش کی جائیں گی پر ایکڑ ییل جن کی زیادہ ہوگی پر ایکڑ پیداوار جن کی زیادہ ہوگی اور پھر ڈالڈا اپنے اردگرد کسانوں کو وہاں ٹریننگ دے گا اور وہاں پر ان کو انسینٹیوائز حکومت پاکستان کریں گی یہ دارہ ان کو سہولیات دے گا مثال کے طور پر کل کو خریداری کون کرے گا جب کنولا یا سورج مکھی کاش کی جاتا ہے پھر اس کے ایکسٹریکشن کے تمام عاملات ہوں گے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا انیشیٹیو ہے کیونکہ اگر پائیوٹ سیکٹر اس کام میں آ جائے تو یہ کام کئی گناہ تیز ہو جاتا ہے سرکاری سطح پر کئی دہائیوں سے ہم خردنی تیل میں خودکفید ہونے کوشش کر رہے ہیں لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوئے ہیں آج سے چند سال قبل تک ہم اپنی ضرورت کا تیس فیصد خردنی تیل ملک میں پیدا کرتے تھے لیکن اب ہم لوگ اپنی ضرورت کا صرف بارہ فیصد خردنی تیل ملک میں پیدا کرتے ہیں جبکہ اٹھاسی فیصد ہم لوگ انپورٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا چار آنٹور سالانہ کا بل ہے ڈالڈا نے اپنے طور پر نومبر دوہزار ستنہ کے اندر گھارو سندھ کے اندر کچھ رکھ با لیا سولہ اکڑ اور آٹھ اکڑ مجموعی طور پر چوبیس اکڑ رکھ با لیا جہاں پر ایک ریسرچ سٹیشن میں آیا اور اس ریسرچ سٹیشن کا مکشد ہی تھا کہ کسانوں کو گائیڈ کیا جائے کہ کون سی ایسی ایڈبل آئل کی قسمیں ہیں جن کی فی اکڑ پیداوار زیادہ ہیں اور اس کے اندر مزید کیا بہتری لائی جا سکتے ہیں اب حکومت پنجاب اور اس کا جو بورڈ آف فیولی ڈپارٹمنٹ ہے یہ سرکاری زمین کو بڑے ایک پیمانے پر دے گا اور یہاں پر اس قسم کی پیلدار جو بیج ہے وہ کاش کے جائیں گے جس سے امین ہے کہ جب یہ کمپنی اس طرف آئے گی تو باقی کمپنیاں بھی جو کہ آئل اور گھی میں کام کرتی ہیں اس طرح ضرور آئیں گی سب سے بڑی کمپنی ڈالڈا ہے جس کا مارکٹ شیئر بیس فیصد تک ہے دوسرے نمبر میزان گروپ آتا ہے جس کا نو فیصد شیئر ہے صوفی والے بھی تقریباً نو فیصد کے قریب ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے حبیب آئل جو ساڑھے ساتھ سے پونے آٹھ فیصد ہے لیکن بدقسمتی سے یہ تمام کمپنیاں ہمیں جتنا تیل بیٹھتی ہیں اس کا نو فیصد امپورٹ کرتے ہیں بمشکل دس فیصد یہ لوکل مارکٹ سے خریبتی ہیں تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ پاکستان میں ان کمپنیوں کو انسینٹیو وائز بھی کیا جائیں مختلی مراد دے کر اور ان کے اوپر سختی بھی کی جائیں یہ صرف پروفٹ کمانے کی وجہ ہے یہاں پر لوگوں کو پسانوں کو گائٹ کریں آر ان ڈی پر پیسے لگائیں اور یہاں پر تیل دار جو بیج ہیں ان کی کاشت کو فروغ دیں کیونکہ فیلحال یہ چارپ ڈور ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری چائے ہیں اس کی کاشت بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے جتنی ہم چائے پیتے ہیں وہ ساری کے ساری پاکستان کے اندر کاشت کی جا سکتی بشرتے چائے بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں جو چائے امپورٹ کرتی ہیں لپٹن ہو گئی بروک بونڈ ہو گئی ان کو پابند کر رہے کہ یہ اپنے یہاں پر اسٹریسٹیشنز بنائیں یہاں پر چائے کاش کریں کسانوں کو ڈسٹریبورٹ کریں اور ایک ایسا ایکو سسٹم بنائیں کہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر چائے کاش کریں جن ایریاز کے اندر چائے کاش کی جا سکتی ہیں ایک ارب ڈالر کی مجموعی طور پر چائے امپورٹ کرتے ہیں اور سمگل کرتے ہیں تو کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے جب ہمارے کسانوں کو ایک آلٹرنٹ ایک لانگر ٹرم کے لیے ان کو جب کراپ مل جائے گی یہ سو سال تک ایک پودا چائے کا پتے دیتا رہتا ہے چائے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کام کو بڑھایا جائے تو یہ پاکستان کے اندر فوڈ کی امپورٹس میں ففٹی پرشنٹ تک کمی لائی جا سکتی ہے صرف ان دو اجناس کو پاکستان میں کاش کر کے اس کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کیا ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ایریے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اس کی بجلی کیلئے بانٹ تھی اس سلسلے میں کسکو جو کوئٹا ریکٹس پرائی کمپنی اس کے ساتھ باقاعدہ ایم ایو سائن ہو گیا ہے بارہ میگا وارٹ بجلی اس ائرپورٹ کو چاہیے چوبیس گھنٹے اور ان انٹرپٹڈ چاہیے اس سلسلے میں جو کسکو ہے وہ تین مختلف جو ٹرسمیشن لائنز ہیں ان کے ذریعے اس ائرپورٹ کو بھیلی مہیا کرے گی اس کا باقاعدہ ایم ایو سائن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایک نال بسیمہ ناگ پنچگور گوادر ٹرسمیشن لائن ہے دو سو ساٹھ کلومیٹر کی نہیں بنی ہے اس سے بھیلی مہیا کی جائے گی پاکستان کے نیشنگریٹ سے پھر ہے مند پشین تربت اور اس کے بعد گوادر ٹرسمیشن لائن اس سے بھیلی دی جائے گی اور پھر گبد رمدن گیوانی اور گوادر یہ تیسری ٹرسمیشن لائن بھی جو ہے جو کہ ایران سے بھیلی مہیا کی جائے گی تو اس ائرپورٹ کو کمیشل کرنے کے لیے بھیلی کا ہونا بہت ضروری تھا کانسٹرکشن ورک نائنٹی فائی پرچنٹ تک مکمل ہو چکا ہے اب کچھ فنشنگ تچیز ہیں جو چل رہے ہیں امید ہے اگلے مہینے تک وہ مکمل طور پر کمپیٹ کر لیے جائیں گے اس کے بعد یہ ائرپورٹ آپٹریشنل ہونے کے لیے تیار ہے اس کے بعد یہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس پہ آ پائیں گی اور لوکل فلائٹس اور فیلحال ہمارے پونے ائرپورٹ پہ اتر رہی ہیں وہ اس ائرپورٹ پہ شفٹ ہو جائیں گی اس ائرپورٹ پہ یہ تمام انفرسٹرکچر بننے کے بعد امید ہے کہ چائنہ سے بھی کچھ چیفک آ پائیں گی ہم گلف سے بھی کچھ چیفک لا پائیں گے یہاں سے کچھ کنیکٹنگ سلائٹس ہم دیولپ کر پائیں گے اور ایک چیز جو کرنے کی ہے کہ اس شہر کے پرانے بات سے جو مقامی لوگ ہیں ان کی فراہ و بیبوت کے لیے ان کے روزگار کے لیے مزید مواقع دینے ہوں گے تاکہ وہ لوگ خود کو اپنے ہی علاقوں میں بیک وڈ فیل نہ کریں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہماری ہاؤزنگ سسائیٹیز جاتی ہیں دہات کی زمین خرید کر ان بیچاروں کو ایک نکر میں لگا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر بہترین ہاؤزنگ سسائیٹی بنا دی جاتی ہے اس ہاؤزنگ سسائیٹی میں تو کائنات کی ہر سہولت ہوتی ہے لیکن اس کے دیوار کے اس طرف جو گاؤں ہوتا ہیں اس میں سیورج بھی نہیں ہوتا اس کے اندر نہ شڑکیں ہوتی ہیں نہ اور کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سی ایس آر جو ہے کارپیٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی اس کے تحت ہمارے ہاؤزنگ سیکٹر کو بھی اور ہمارے دیگر تمام سیکٹرز کو آگے آنا چاہیے جن علاقوں میں جا کر اب پیسہ کماتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اس ترقی میں شریک کریں گے تو آپ کی ترقی چار چاند لگ جائے گی ورنہ ہمارا حساب بھی اسرائیل والا ہوگا ہم اپنے خوشبو کے چھوٹے چھوٹے جزیرے بناتے رہیں گے لیکن اردگرد جو غربت پھیلی ہوئی ہے اس کی بھوک کبھی نہ کی بھی ہمیں ضرور تنگ کرے گی آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان ابدر احمان کو اجازت دیجئے اللہ رہے کے بعد